محمد حبور صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اتجاچ جو خان صاحب پر اتنا بلانا حملہ ہوا ہے اس کے سلسلے میں ملکت کیا جا رہا ہے اور فروغ جزر صاحب کا شکر بلان کہ انہوں نے اتنا اچھا اشارٹ آئی میں اتجاچ ملکات کروا کے اور ہمیں بھی بڑا کے بہت اچھا کیا ہے اور منشاء اللہ میں ان کو خیاری بسید کرتا ہوں میں خان صاحب کے بارے میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے یہ صفاہ کانا قسم کے روئیے اور صفاہ کانا قسم کے جو حد کرنے ہیں یہ بہت عصے سے ان کے اب پیچھا گھر رہے ہیں ان کو انہوں نے نائل کیا پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ اندر جا کے سو جائے گا ایک بندہ بھی اس کے ساتھ باگ نہیں نکلے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب افضل ایسا ہوا کہ عمران خان کی قائل کے بغیر لوگوں نفار آکے اتجاچ شروع کر دیا خان صاحب نے گھر میں ٹی وی پہ دیکھا کہ لوگ میرے حق کے پاہ نکلائے پھر انہوں نے ساروں نے صفحے دے دیئے ہماری پارٹی کے جو ایم ایل ایس تھے انہوں نے اپنی منزی سے حلقوں میں ان کو ارسیت کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو صرف رو گیا جب اس کے بعد خان صاحب نے حقیقی ازادی مارچ کے لیے پاہ نکلنے کی قول دی تو لوگ جوگ در جوگ نکلنا شروع ہو گئے ان لوگوں کو اپنا فیوچر اپنا مستقبل تباہ ہوتا ہوا نظر جام آیا تو انہوں نے اچھیت غنے استعمال کرتے ہوئے ہرائے کے قاتلوں کو بنا کر خان صاحب کے اوپر حملہ کرا دیا جب سے اللہ تعالیٰ کے قرب و فضل سے میرے خان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل میں رکھا اور میں آپ کو بتا دوں جو ایک دو تین چار گولیاں خان صاحب بل لگی ہیں اللہ تعالیٰ نے خان صاحب میں اتنی ہمت دی ہے کہ دو چار گولیاں خان صاحب کا کچھ نہیں بات سکتی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کیا یہ سمجھے تھے کہ یہ بہت بڑی کوئی فیرونیت کر کے خان صاحب کو اپنے راستے سے نہ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میرا اللہ رجع ہے لیکن میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کو ان چڑوں کو ان لڈیروں کو اس ملک سے نکال کے ایک اماندار بندے کو گھومت اکاف فرمائے تو انشاءاللہ میرا خان پھر آئے گا جس طرح جو ہمارے جو امن اے ہیں محمد علی محمد خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میرا خان اس کرسی پر دو تہائیت سریعہ سے پیٹھا ہوا میں نظر آئے آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئے گا ہم آج پہتے ہیں کہ آج الیکشن کروالے انشاءاللہ خان صاحب تلین سریف کر کے آئیں گے اور انشاءاللہ ان کو ایک سیڈ بھی نہیں جیتے لے گے لیکن ان کا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن دائم پہ کروائیں الیکشن جلدی کروائیں کیوں نہیں کرواتے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ طاقت میں ہیں امام ہمارے ساتھ ہیں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں تو بھی فان صاحب کا تو بڑا جیت مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائیں کیوں نہیں کرواتے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو قاتل یہ جو اس میں انواز لوگ ہیں ان کو جلد اپ جلد گرفتات کیا جائے اور ان کے خلاف مطلبات درد کیا جائے ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا پورا منتجاج جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے ہم بھی اس کا حصہ بنے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم فورا جو پہ ساتھ میں پہلے تجاج کر رہے اور انشاءاللہ سبب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے خان کے کانوں کو یورپیوں پر حملہ کرنے والوں کو گرفتات نہیں کیا جاتا اب میں دعوت خدا دوں گا جناب خوروک جمیر گجن صاحب جنہوں نے یہ دماغ کیا ہے میں ان کو دعوت دوں گا وہ ہمارے نیم صدر ہیں نسٹر کے اور امیدوار ہیں پی پی ایک سو چھپی ایک جان کے